بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین انڈرسٹین قرآن اکیڈیمی حیدرباد کی جانب سے میں آپ کو سترون سشن کے لئے خوش آمدید کہتا ہوں اس میں ہم مزید نماز کی کچھ چیزیں پڑھیں گے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھار دے طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھار دے اصل طاقتور وہ ہے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے کنٹرول رکھے اب ہم آتے ہیں عربی بولچال کی طرف پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کیفہ انتا کیفہ انتا یعنی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں کیفہ یعنی کیسے ہیں حل انتا بخیر حل یعنی کیا انتا آپ بخیر خیریت سے اچھے ہیں ٹھیک ہیں ا انتا بخیر کیا آپ بخیریت سے ہیں اس کے بعد نیا سبخ جو ہے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ بخیر الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے بخیر خیریت سے ہیں ایوہ جو ہے سلائنگ ہے ایوہ یہ عامی عربی ہے اور صحیح لفظ نعم ہے نعم یعنی ہاں ایوہ سلائنگ ہے کوئس اور اصل ورڈ جو ہے طیب اچھا ہے کوئس جو ہے اگن عامی عربی ہے جس کے نیچے انڈرلائن ہے وہ عامی عربی ہے اور براکٹ میں فصیح عربی کا لفظ دی ہے آگیا ہے طیب یعنی اچھا ہوں کوئس سلائنگ ہے کوئس سلائنگ ہے اس لئے اس کے نیچے لائن ہے طیب یعنی اچھا ہے تو الحمدللہ بخیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے لئے تعریف ہے میں خیریت سے ہوں ایوہ یا نعم یعنی ہاں کوئس یا طیب یعنی اچھا ہوں اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں گرامر میں پچھلی بار ہم نے ذکرہ اور عبدہ کیا تھا نصرہ کی پیٹرن پر لیکن میں صرف معنی پوچھتا ہوں آپ کو خاص کر یہ تو آپ پکے ہو گئے ہوں گے ربہ ربہم ربکہ 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 ربی ربنا لیکن اس کے بعد لہو لہو منہ اس کے لئے اور ریفرنس کیا ہے ہمارا لکم دینکم ولی دین لہ اور لی مطلب لیے اسی طرح لہو لہم لکا لکم لی لنا اسی طرح منہ منہ یعنی منہ وہ سلانگ میں منہ ہے سلانگ میں منہ یعنی کون من ہے اصل میں من ربکہ تیرا رب کون ہے من سلانگ ہے اور من یعنی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منہ منہ منکہ منکم منی منہ منہ اسی طرح عن یعنی بارے میں یا سے یا بارے میں عنہ عنہ عنکم عنہ عنہ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ ان سے اسی طرح مع مع یعنی ساتھ مثال ان اللہ مع الصابرین مع 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 اور مثال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیہی فیہم فیہا فیکم فیہا فینا فیہا اسی طرح بی بی یعنی سات یسے بی ہی بیہم بکا بیکم بی بینا مثال بسم اللہ اللہ کے نام سے اور علی یعنی پر مثال واللہ علیہ کلی شہین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے علیہی علیہم علیہ کا علیہ کم علیہ علینا اور علیہ یعنی طرف اور مثال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَيْهِ إِلَيْهِمْ إِلَيْكَ إِلَيْكُمْ إِلَيَّا إِلَيْنَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا یعنی اس کی طرف مونس کی طرف تو یہ ایک پریپوزیشنز ہوئے ہیں اور ہم نے فتحہ کیا فتحہ کے پیٹرن پر ہم نے کہا فعلہ کی پہلی پہلا باب یا پہلی قسم یہ پہلے قسم کے افعال جو ہے فتحہ کے وزن پر آتے ہیں فتحہ يفتحو چلیے فتحہ ریپیٹ کیجئے فتحہ فتحہ فتحت 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 فتحنا يفتحو يفتحونا تفتحو افتحو افتحو لا تفتح فاتح مفتوح فتح یہ پہلی قسم تھی اور اس میں ہم نے جعلہ بھی کیا فتحہ مطلب کھولا جعلہ مطلب اس نے بنایا اچھا نصرہ نصرہ یعنی مدد کی چلیے نصرہ کا بنائیے نصرہ نصرو نصرطا نصرتم نصرطو نصرنا یہ کیا ہوگا ینصرو یہ باب نصرہ کہتے ہیں اس کو بجائے ینصرو کے یہ ینصرو ہیں اور عربی میں اس پیٹن کے بہت فعلہ ہیں سب سے زیادہ اس وزن پر ہیں سلاسی مجردیں اس تین لیٹر والا میں تو ینصرو ینصرونہ اچھا ینصرو اگر معلوم ہو تو سارے ویسے ہی بنیں گے تنصرو تنصرونہ انصرو ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر ناصر یعنی منصور اس کی مدد کی گئی نصر مدد کرنا یا مدد اسی طرح ہم نے ذکرہ اور عبادہ کیا ذکرہ یعنی یاد کیا ذکرہ یذکر ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتو ذکرنا یہ یذکرو یذکرونا تذکرو تذکرونا اذکرو نذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر مذکور ذکر اسی طرح عبادہ بھی کیا عبادہ یعنی عبادت کی عبادلی عبادہ 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 عباد نہیں عبد کا مطلب غلام عبد کی جمع عباد عباد اللہ الصالحین اور عبادہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم آج کی کلاس میں ایک تو اشارے سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے سیکھ لیا ویسے ہم اس کو صرف دوار آ رہے ہیں هذا مطلب یہ هذا یعنی یہ اور اس کی جمع چاروں انگلیں ہم جو یہاں ہی پر ہیں تو ہم اس طرح کریں اور ذالی کا وہ ہے ذالی کا یعنی میں ادھر بتا رہوں ادھر نہیں یہ 45 ڈگریز ہے ہمارا جو ہے نا ادھر کا ہوا ہے ہوا ہوم ہے سامنے کا انتہان تمہیں اور ادھر بیچ میں ذالی کا ہے ذالی کا یعنی وہ اور اس کی جمع اولائک حادہ ہاولائی ذالی کا اولائک اور ایک جو ہے اگر اشارہ کرنا ہے کہ اولائی وہ جو وہ جو اولائی اور اولائینا وہ سب جو تو ہادہ ہاولائی ذالک اولائک اولائک اولائی اولائینا اسی طرح مونس کے لئے ہوگا ہادہی ہادہی کہاں آیا یہ اللہمہ ربہ ہادہی دعوت تام ہادہی ہاولائی سے میں اوکے مونس کی جمع ہاولائی ہے اور وہ تلکہ تلکہ اولائک 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 سے میں اور اللہی وہ جو اللہتی اللہتی اللہی ایدھر ہے اور ایدھر اللہتی ہے اللہتی اولائک ہاں اللہتی اللہتی نہیں ہے یہاں پر تلکہ تو چلیے اس کو تین تین بار کریں گے ہا ہادہ اولائی ہادہ ہا اولائی زالکہ ذَلِكَ أُولَئِكَ الَّذِي الَّذِينَ اللَّذِي بہت کم آیا قرآن میں نہیں یاد بھی ہوتا کوئی بات نہیں اور الَّذِينَ الَّذِي تو یاد ہوگی آپ کو هَذِهِ هَا أُولَئِكَ تِلْكَ أُولَئِكَ اللَّذِي الَّذِي اے ضرور یاد رکھیں آپ ادھر پلورل کی ضرورت نہیں پلورل سہم ہے اور اللَّذِي آتا نہیں زیادہ هَذِهِ تِلْكَ أُولَئِكَ سوری هَذِهِ تِلْكَ أَلَّذِي هَذِهِ تِلْكَ أَلَّذِي هَذِهِ تِلْكَ أَلَّذِي اور یہ الفاظ قرآن کریم میں کتنے بار آئے ہیں ملوم دو ہزار دو سو چھے اسی بار یہ جو ہم ڈرل کر رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی ڈرل نہیں ہے یہ بہت ہی پریشس ڈرل آئے یہ بہت قیمتی ڈرل ہے اور اس کو محبت سے کیجئے آپ پوری گوئے عقیدت سے کیجئے اس معنوں میں کہ یہ ہم کو قرآن سے قریب کر رہی ہے دو ہزار دو سو چھے سی الفاظ اگر ہم کو الحمدللہ معلوم ہو جائیں یا تقریباً دو ہزار سے اوپر اگر ہم وہ دو کو نکال دیں ہاتھانی ہاتھانی وغیرہ تو دو ہزار کے اوپر الفاظ اگر پانچ منٹ میں یاد ہو رہے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ گھر میں بھی کیجئے دیگر ٹائم پہ بھی ہادا ہاولائی ذالکہ اولائک اللہذی اللہذینہ ہادی ہی تلکہ اللہتی ٹھیک ہے نا اوکی اور ایک چیز ہم کریں گے بس وہ ہے کفرہ کی پریکٹس کفرہ کفرہ یعنی کفر کیا اور دوسرا مطلب ہے ناشکری کی دوسرا مطلب کیا ہے ناشکری کی انکار کیا ایک معنی ہے اور دوسرا ہے ناشکری کی اور یہ اسی پیٹن پہ ہے تو میرے بات دوہ رہی ہے کفرہ کفرہ کفرتہ کفرتم کفرتو کفرنا یکفرہ یکفرونہ تکفرہ تکفرونہ اکفرہ نکفرہ اکفر اکفرہ لا تکفرہ لا تکفرہ کافر مکفور کفر کفرہ کفر تو یعنی میں نے کفر کیا کفر نہ ہم نے کفر کیا اکفرہ میں میں کفر کرتا ہوں نہ کفرہ ہم کفر یہ پریکٹس دیکھ کر ایک صاحب نے چھٹکے کہا یہ کیا سکھا رہے ہیں میں نے کفر کیا ہم نے کفر کیا اصل میں مومن کو بھی کفر کرنا پڑتا ہے کس سے تاغوت سے قرآن کے مطابق فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَفْقَى تو مومن بھی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ کو اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط ہوں تاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ٹھہری ہو اس کو کہتے ہیں تاغوت شیطان اس میں آ جاتا ہے اللہ سے باغی لوگ آ جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو مومن کو بھی کفر کرنا ہے ٹھیک ہے تاغوت سے ٹھیک ہے ایک بار اور کفرہ کفرو کفرتہ کفرتم کفرتو کفرنا یا کفرو یا کفرون تکفرو تکفرون اکفرو نا کفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو لا تکفرو کافر مکفور کفر کافر مکفور اچھا اس نے کفر کیا ہوا کفرہ ہی کفرت تبا تبت کفرت تبا تبت تبت یادہ بلہبی تبت یادہ بلہبی تب تو ہم نے کہا تبت جو ہے مفہمینائن ہے تبا مسکولین مذکر ہے تو کفرہ ہی کفرت اور وہ کفر کرتی ہے یہ تکفر انت تکفر یہ تکفر رائٹ پکا ہو جانا چاہیے اور معلوم ہے کوئی فرق کتنی بار آیا ہے قرآن میں الحمدللہ کئی بار سکی چار سو ایک سٹھ بار آیا ہے تو ہم نے گویا ساڑھے چار سو جگہ کے الفاظ یہ چار منٹ میں سیکھ لیا ہے الحمدللہ تو یہ جو ڈرل ہے یہ بہت ہی موثر ہے آل رائٹ اب ہم چلتے ہیں پیشلی کلاس کی ریویجن کی طرف پیشلی کلاس میں ہم نے اتحیات پڑھی تھی میں ایک چیز پھر سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں اتحیات اللہ والصلاوات والطیبات اتحیات کا مطلب کیا ہے سارے تعظیمی کلمیں اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ساری قولی عبادتیں زبانی عبادتیں اوکے والصلاوات ساری بدنی عبادتیں جیسے نماز ہے ساری بدنی عبادتیں والطیبات ساری مالی عبادتیں اوکے ساری قولی عبادتیں ساری بدنی عبادتیں اور ساری مالی عبادتیں پاکیزگیاں للہ اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس میں یوں بھی کہہ سکتے ہم کہ اے اللہ میرے سارے تازیمی کلمیں آپ ہی کے لئے ہیں میری ساری زندگی آپ ہی کے لئے ہیں میری عبادتیں آپ ہی کے لئے ہیں اور میرا خرشنہ جو ہے آپ ہی کے لئے ہیں چلیے ترجمہ کیجئے اسی حساب سے التحیات ساری قولی عبادتیں والسلوات ساری بدنی عبادتیں والطیبات ساری مالی عبادتیں لِللہ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي اور اوپر اللہ کے بندوں کے یعنی اللہ کے بندوں پر علا یعنی پر صالحین یعنی نیک صالح کی جمع صالحون صالحین اَشْهَدُ اَن لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهِ اَشْهَدُ مَنْ گواہی دیتا ہوں اَن كَ لَا إِلَهَ نَهِ كُوِي مَعْبُود اِلَّا اللَّهِ سِوَائِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ اور مَنْ گواہی دیتا ہوں اَنَّ كَ تو اَن کا مطلب كَ اَنَّا کا مطلب كَ اِن کا مطلب اگر انشاءاللہ اِنَّا کا مطلب بے شک اِنَّ شَانِئَكَ وَالْأَبْتَرُ وَأَشْهَدُ اَنَّا اور مَنْ گواہی دیتا ہوں کہ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدُهُ اس کے بندے رَبُهُ عَبْدُهُ عَبْدُهُ اس کے بندے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں چلی اب ہم نئے سبق پر آتے ہیں نئے سبق درود ہے وہ بہت آسان ہے اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا صَلَّئِتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد یہ پہلا پارٹ اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج درود بھیج یعنی رحمت بھیج یہ نماز سے ہی نہیں کلائے لیکن یہاں پر اس کے معنی کچھ اور ہوں گے صلی فَصَلِّ لِرَبِّكَ نَمَاز پڑھ لیکن یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کہہ رہے ہیں صلی تو اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیج عَلَى محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا آل محمد اور اوپر آل کے محمد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہیں اور دوسرا ترجمہ آپ کے فالوورز متبعین بھی شامل ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کَمَا صَلَّئِتَ کَمَا جیسے کَا کا مطلب کیا ہے جیسے کَا آیا یہ کَعَصْفِمْ مَأْكُلْ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفِمْ مَأْكُلْ پَسْکَرْ دیا ان کو جیسے تو کَ کا مطلب جیسے اور کَمَا کا مطلب بھی جیسے کَمَا صَلَّئِتَ جیسے تو نے رحمت بھیجی صلیتا ہے نا فعلتا علی ابراہیم وَعَلَى آلِ ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اِنَّكَ بے شک بے شک تو اِنَّكَ بے شک تو حمیدن تعریف کے قابل ہے مجید بزرگی والا ہے بے شک تو تعریف کے قابل ہے بزرگی والا ہے چلی ہم پریکٹس کرنا بھول گئے چلی آپ پڑھئے اللہم صلی اللہ بس بس وَعَلَى آجِ جی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وَعَلَى اور اوپر اوپر آلِ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کے اوپر ان کی آل کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آل ایکشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمہ ہو رہا ہے تو اہلا رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر دروت کا ہی ترجمہ کر رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شارٹ ہے کما انکا حمید مجید انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل حمد تعریف وہ کہتے ہیں حمید تعریف کے قابل مجید بزرگی والا تعالی جدو کا تعالی جدو کا بلند ہے تیری بزرگی مجید بزرگی والا دوسرا ہے دوسرا پارٹ ہے اس کا صرف ایک ہی لفظ چینجز میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک برکت اتا فرما بارک مبارک جس میں برکت دی گئی بارک برکت اتا فرما بارک اللہ فی کا برکت دے اللہ تم کو تو بارک برکت اتا فرما علی محمد محمد پر وعلی آل محمد اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلی یہ درود کا ہی پارٹ ہے کما با اثر اللہم بارک علی محمد اللہم بارک برکت اتا فرما علی محمد محمد وعلی آل محمد محمد iety كما جیسے بارکت تُو نے برکت بھیجی بارکت اس نے برکت دی بارکتا فعلتا تو نے برکت بھیجی علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جیسے تو نے برکت اتا کی ابراہیم پر یا بھیجی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما جیسے بارکتا تو نے برکت اتا کی علی ابراہیم ابراہیم پر والا آل ابراہیم اور ابراہیم کی حاتہ جیسے پونے ب Branch کی ابراہیم پر اور اس کی حاتہ انکا حمید مجید انکا بیشک تو حمید تعریف کے قابل مجید بزرگی والا بیشک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے انکا حمید مجید انکا بیشک تو بیزن میں ایک حدیث پر اس کو ختم کرتا ہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمائیں تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا فروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہوں اور تیری امت میں سے تجھ پر جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجتا ہوں یہ نسائی کے حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود کی کتنی فضیلت ہے سلامتی کی دعا کرنا سلام بھیجنا نے سلامتی کی دعا کرنا آپ کے لئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم اسی پر ہم ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے ساتھوں ہم ورکس کو یاد رکھی اور میں پھر سے دہراتا ہوں اس بات کو کہ بے شک کلاسس سے آپ کو بہت مدد ملے گی یہ آپ کے سیکھنے کا پھر بھی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہے بقیہ تیس چالیس فیصد وہ آپ کے چھوٹے موٹے ہم ورک ہیں جو آپ کے اندر یہ اٹیٹیوٹ بنائیں گے کہ آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں یہ چیز آپ کے ذہن میں دن بھر حاوی رہنی چاہیے اسے کام نہیں رکنا چاہیے لیکن یہ جب بھی موقع ملے جیسے میں اور ایک مثال دیتا ہوں خدا نہ خواستہ گھر میں اگر بچہ بیمار ہے تو کام سب ہوتا ہے لیکن پھر آپ وقفے وقفے سے گھر فون کر کے پوچھتے ہیں بھئی کیا ہو گیا یا خوشی کے موقع میں جیسے میں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی شادی کا ارینجمنٹ ہونے والا ہے گھر میں کسی کے تو کام سب ہوتا ہے لیکن بیک اف دا مائنڈ پر یہ چیز رہتی ہے یا بھینے جیسے تیسری مثال دی گیمز ہو رہے ہیں کرکٹ چل رہا ہے ہمارے پاس کلچر میں تو کام سب ہوتے ہیں لیکن بیک اف دا مائنڈ پر کرکٹ گیم چلتے رہتا ہے تو یہاں پر ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلمال قرآن وعاتم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا ہے تو اللہ تعالی نے گویا ہم کو بہترین کتاب کے سٹولنٹ بنایا ہے یہ خوشی ہمارے ذہن پر چھائی رہنی چاہیے یہاں تک کہ ہم قرآن کریم کو کم از کم ایک دور کر لیں ویسے قرآن کریم کا کوئی انتہانی سیکھنے کی لیکن یہ بیسیک تو بہت ضروری ہے اللہ تعالی کی اس برکت کو اس رحمت کو یاد کرتے ہوئے ان ہوم ورکس کو آپ کرتے رہیے جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو کرتے رہیے تو انشاءاللہ تیس چالیس فیصد یہ آپ کے سیکھنے کا پارٹ ادا کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے ان ساری باتوں کی سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ اللہ انتہ نستغفرک و انتو بلیک